السلام علیکم ویلکم ٹو ساریٹیوشن کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خرید سے ہوں گے آج میں آپ کو بتانے والا ہوں چیف منسٹر میریٹ سکولرشپ کے بارے میں چیف منسٹر میریٹ سکولرشپ کیا ہے یہ ایک پی ایسٹی کی فارن سکولرشپ ہے جو کہ گورنمنٹ آف پنجاب آفر کر رہی ہے اور اس کے اندر اپلائی کرنے کے لیے آپ میل بھی میل کے لیے بھی یہ لیزیبل ہے اور پی میل سکولرشپ بھی اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے جو کریٹیریا ہے وہ ٹائم ٹائم چینگ ہوتا رہتا ہے اور یہ ان سکولرشپ کو آوارڈ کر رہتا ہے جو کہ پی ایسٹی کرنا چاہتے ہیں پورن سکولرشپ باہر کے ملک میں یعنی کہ باہر کے ملک کی کنٹریز کے اندر جو کہ ٹاپ فیفتی کیو ایسی رینکنگ کے اندر آتی ہیں یہ سکولرشپ کی سکیم ہے یہ فوکس کرتی ہے صرف موسلی پنجاب کے سٹوڈنٹ کے لیے نائنٹی پرسنٹ پنجاب کے سٹوڈنٹ کے لیے ہے اور دوسرے جو پروینس ہیں اس کے لیے بھی یعنی کہ سپیشل کوٹا کے ذریعے سین پرسنٹ جو کہ ان سٹوڈنٹ کے لیے ہوتا ہے وہ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اس کا الیجیبیلٹی کریکیریا کیا ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو سکولرشپ ہے وہ کیا ہے چیس منسٹر جو ہے چیس منسٹر پرسنٹ سکولرشپ یہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جب آپ نے ٹاپ فیفٹی سبجیکٹ وائز جو کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون سے سبجیکٹ ہیں ان سبجیکٹ وائز یونیورسٹی کے اندر آپ نے ایک اپلائی کرنا ہے مطلب کہ آپ نے ٹاپ فیفٹی میں سے اپنے سبجیکٹ کو چوز کرتے ہوئے مثال کے طور پر میں سبجیکٹ کمیسٹری ہے اور میں جا کر دیکھتا ہوں کہ اس ٹاپ فیفٹی میری سبجیکٹ وائز مدلہ کے کمیسٹری میں ٹاپ فیفٹی یونیورسٹی دنیا میں کون کون کی ہے پھر اس میں سے میں اپنی یونیورسٹی ایک سبجیکٹ کر لوں گا اور اس میں اپلائی کر دوں گا اس کا میں دیکھوں گا اور اس کے اندر آپ نے جو ٹاپ فیفٹی میں بشک وہ سکوہشپ آفر کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی میں جتنی مرضی ان کی فیض ہے میں اس میں اپلائی کر دوں گا اور اپنے ایڈوکیشن کے 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 ایڈوکیش سیزکس ہے باٹنی ہے یا زولو جی ہے اس سبجیکٹ کے لحاظ سے ٹاپ 50 سکارج یونیورسٹی آ رہی تھی اور اس کے اندر میں نے ایڈمیشن ون کر لیا ہے دو ہزار اکیس کے لیے یہ ہے فال 2021 کے لیے مطلب دو ہزار اکیس فال کہتے ہیں آٹم مطلب کے فال ایڈمیشن جو ہوتے ہیں آٹم کے جو ایڈمیشن ہوتے ہیں اس کے لیے یہ سکارشپ ہے اور اس کے اندر اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ریٹ ہے وہ 31 مارچ دو ہزار اکیس کی ہے کہ آپ کے بعد ابھی پورے چار مہینے ہیں اس چار مہینے میں پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ٹاپ 50 یونیورسٹی جو کیوں ہے ایسی رینکنگ کے لحاظ سے اس میں سے کسی ایک یونیورسٹی کے اندر آپ نے اپلائی کرنا ہے چاہے اس کا جو بھی یعنی کہ وہ جتنے مرضی اس کے پیسے ہیں اور جب آپ وہاں پہ آپ کا ایڈمیشن آپ کو مل جائے گا کہ آپ کا ایڈمیشن سکیور ہو چکا ہے تب آپ نے آنا ہے اس ویب سائٹ کے اوپر اور آ کر کیا کرنا ہے آپ نے اپنا فارم فل کرنا ہے اور اس کا جلیجویلٹی کریٹریہ اور مزید ڈیٹر میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ نے پہلے پہلے تو وہ کام کر لینا ہے جو آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کے پاس ویلیڈ پی ایڈمیشن آفر ہونی چاہیے دوسرا اس کا جلیجویلٹی کریٹریہ کیا ہے کہ آپ کے پاس دھو آؤٹ اکیڈمیل کریئر میں سکسٹی پرسنٹ یا اس سے زیادہ مارک ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کی جو پیرنٹ کی یا آپ کے فیملی کی آپ اس کے اندر آپ سنگر آپ کے حدیش دا ہے تو آپ کے ہزبینڈ یا وائس کی تنخواہ اور فیملی کی پوری تنخواہ دو لاکھ سے منتلی پر منت تو ریک سے کم ہونے چاہیے تو آپ سے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کی میکسنون ایج پینتیس سال ہونے چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے پینتیس سال سے کم عمر ہے تو آپ اس کا اندر آپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے کبھی بھی کسی بھی سکوارشپ میں کسی سکوارشپ میں آپلائی نہ کیا ہو یہاں سکوارشپ سے مطلب ایٹی سی جی سکوارشپ یا تیس سکوارشپ نہیں ہے یہاں پر سکوارشپ سے مطلب فورم سکوارشپ ہے کہ آپ نے بی ایس گیجویشن جو آپ نے کیوئی ہے یا آپ نے ایمفیل کیوئی ہے وہ کسی فورن کنٹری سے کی بھی نہ ہو آپ پاکستان سے ایم فل کر چکے ہو تو آپ اس نے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد must taken up the scholarship in the year for what it is offered and the scholarship shall not be deferred to the next year اس نائن کا یہ مطلب ہے کہ آپ scholarship مطلب کہ آپ کسی یونیورسٹی ایڈمیشن بھی مل جاتا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر آکے فارم فل کرتے ہیں اور آپ کو پیس کی طرف سے جو scholarship ہے چیس منسٹر میریٹ scholarship وہ آپ ون کر لیتے ہیں win کرنے کے بعد آپ کیا ہوتا ہے کسی مجبوری کے تحت وہاں پر نہیں جا سکتے اور آپ کو scholarship کہتے ہیں کہ میں کیا اسے next year avail کر سکتا ہوں کیونکہ میں win کر چکا ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسے next year avail نہیں کر پائیں گے یہ only once ملکہ کہ زندگی کا ایک موقع ہی ہے اس میں آپ زندگی میں ایک بار ہی apply کر سکتے ہیں ہاں اگر آپ اس میں apply کرتے ہیں اس سال میں اور apply کرنے کے بعد آپ کا نام نہیں آتا تو آپ اگلے سال دوبارہ apply کر سکتے ہیں all پاکستانی nationals both male and female are eligible to apply پاکستانی male اور female دونوں apply کر سکتے ہیں یہ ہیں اس کا eligible criteria اس کے بعد ایک نوٹ دیا رہا ہے جو کہ eligible criteria کے اندر ہی آتا ہے کہ اگر آپ کسی زندگی پرمننٹ یا regular faculty member ہیں کسی بھی public sector teaching کے مطلب کسی بھی government کے ادارے کے اور teaching یا educational institute کے اگر آپ permanent یا regular faculty member ہیں تو آپ اس کے اندر یہ جو scholarship ہے phd scholarship foreign scholarship آپ اس کے اندر apply نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد جو scholarship coverage ہے یہ scholarship ہے وہ کیا کیا چیز cover کرے گا یہ 100% tuition fees مطلب کہ جتنی بھی tuition fees ہوگی یہ cover کریں گے اس کے بعد roading and logging roading and logging کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے کھانے پینے کا اور رہنے پینے کا خرچہ اٹھائیں گے as approved rate وہ آپ کو بتا دیں گے کس rate تک وہ آپ کا یہ خرچہ expense اٹھا سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں جا کے five star hotel مرانا شروع کر دیں اور کہیں کہ آپ ہمارے رہنے پینے کا اور کھانے پینے کا خرچہ اٹھائیں تو ایسا بھی نہیں ہے اس کے بعد آپ کی health insurance آپ کو مکمل طور پر health insurance دے جائے گا اس کے بعد آپ کو air fare دے جائے گا یہاں پر آپ نے ایک بات note کرنی ہے air fare کے اندر کہ یہ آپ کو ticket کے پیسے دیں گے یہ آپ کو ویزا لگوا کر بھی نہیں دیں گے اور یہ ویزا کے بھی پیسے آپ کو بالکل بھی نہیں دیں گے دو چیزیں آپ نے یہاں پر خود کرنی ہے ایک آپ نے اپنا secure کرنا ہے top 50 university کے اندر آپ کے اپنے subject کے لحاظ سے اس کے بعد آپ نے اپنا ویزا خود لگوانا ہے اور اس کا expensive خود win کرنا ہے once you have win the scholarship then you come here and apply on the chief minister merit scholarship اس کے بعد آگے جو چیزیں ہیں جتنا خرچہ ہیں وہ آپ کو وہ دیں گے تو اس کے لئے اذا آپ کو پیس پیسے ہونے چاہیے جو آپ کو اس ویزا لگوانے کے لئے اور اس university کے اندر apply کرنے کے لئے document بنوانے ہیں اتنا آپ کے پاس expense ہونا چاہیے discipline wise جو اس کی location انہارلہ کہ discipline wise scholarship ہے وہ 80% جو scholarship ہے وہ science student discipline کے لئے جو میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ اس کے discipline کون سے ہیں natural science اس کے اندر engineering بھی ہے اس کے اندر natural sciences بھی ہیں تو science discipline کے لئے 80% scholarship ان کے لئے ہے اور 20% scholarship ہے وہ social sciences انہیں کہ humanities art social sciences کے اندر languages مطلب کہ english linguistic statistics یہ social sciences کے لئے 20% ہے اس کے بعد جیوگرافیکل distribution جو ہے اس scholarship کی وہ یہ ہے کہ 90% scholarship ہے وہ پنجاب کے students کے لئے ہوگی اور 10% ہوگی وہ federal units آف پاکستان کے فات اور ایجی 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 کے سوری ازاد کشمیر کے لئے ہوگی وہ 10% ہے اس کے بعد میں آپ کو اس کے اندر مزید بتا رہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس کی ایڈ دیکھی ہو تو آپ یہاں پر آئیں گے یہ ویب سائٹ شیئر کر دوں گا اس کے بعد باقی ڈاؤنلوڈ کی ہیں یہ بھی میں شیئر کر دوں گا آپ دسکرپشن کے ٹاپ میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ سارے لنک مل جائیں گے یہ ایڈ ہے اس سکولرشپ کی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر اپلائی کیسے کرنا ہے میں آپ کو بھی نیاری بتا رہتا بعد اپلائی کیا تھا میرا اس پہ ویڈیو بنانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ دے سکتے ہیں کسی چار لوگ اس کو وین کر سکتے ہیں اس کوئی سیفت کی تعداد نہیں ہے تو میں اس لئے بنا رہا ہوں تاکہ اس کو وین کر سکیں اور اس گولڈن اپورجونیٹی کو اویل کر سکیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہینا حجمل پروہ آباد آدھر عجاب اور شویب صدیقی یہ ان چار لوگوں نے یہ وین کیا تھا اور یہ انیورسٹی کے نیم بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور ان کے میجر ایڈیاز بھی دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے اس لیاس سے وین کیا تھا اب سبجیکٹ کے اندر آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں تو انجین رنگ ان تکنالوجی لائف سائنس این میڈیسن لائف سائنس این میڈیسن این نیچر سائنس تو یہ وہ تین سبجیکٹ ہیں جس کے اندر ایٹی پرسنٹ آگ سکارشیب کے چانسیز ہیں وین کرنے کے اور تین پرسنٹ سوشل سائنس کے اندر جو میں بھی آپ کو بزر آیت ہوں جو انجین کے اندر فیرز ہیں وہ آئیٹیکٹر آئیٹیکٹر کے سپیشل آزیشن آپ ان تین میں کر سکتے ہیں اس کے آئیٹیکٹر سائنس لیکٹر ان جنر میکن ٹوائل ٹکنالوجی اس کے آزی لائس سائنس ان میڈیس جیولڈیکل سائنس اس کے اندر آپ سپیشل آزیشن کر سکتے ہیں سائیکالوجی ویٹرنری سائنس اس کے اندر یہ تین فیلڈ ہیں اس کے اندر آزی سی آزی سائنس کے اندر پھر سکتے ہیں اس کے بعد ان ویرمیرمنٹل سائنس اس کے بعد آرس اور مرین سائنس کمیس اور کمیس تین فیلڈ ہیں اس کے بعد میٹیری سائنس اور جیوگرافی کے اندر ایک ہی فیلڈ ہے جی آئی ای اس کمیس کرنے کے چانس ہیں یہاں پر آپ آیل کرنا چاہیں یہ آپ کے لئے بہت ایک گورڈن اپورچنی ہے کہ آپ کو ٹاپ پر پر موکہ مل رہا ہے اس کے بعد سوشل سائنس کے اندر ایک ایک این یہ پیود سائنس یہ وہ پیود این آپ پیف کر سکتے ہیں اس کے اندر یہ آپ کے پاس فارم ہے یہ لیجیبیٹی کی ایڈیا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں مگر میں آپ کو یہ چیک لیس پان جاتا ہوں یہ جو بارہ فارم ہے جو آپ پر ہونے چاہیے آپ اگر چاہیں تو بھی صحیح سے اپنا شروع کر سکتے ہیں نمبر ون پہ ہے کاپی آف ویلیڈ ایڈمیشن آفر فار پی ایش دی فار فار ٹوینٹی ٹوینٹی ون انٹیک جس کا ہم پہلے بتا چکا ہوں ویڈیو کے سٹارٹ کے اندر کہ آپ کے پاس ایڈمیشن آفر ہونی چاہیے پی ایٹی کے جسی انیورسٹی کے اندر اپلائی کر رہے ہیں اس کے بعد اٹیسٹیڈ کوپیز آف ٹی این ای سی آف کے بعد پاسپورٹ جہاں کے پاسپورٹ کی بھی کوپی ہونی چاہیے اس کے بعد ہے اٹیسٹیڈ کوپیز آف دہ آر ایڈوکیشنل تیسٹرمونیل مطلب کے میٹرک سے لے کر ایم فیل تک آپ کے پاس سارے اٹیسٹیڈ کوپیز ہونے چاہیے آپ کے پاس سی وی یا ریزیمی ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس جس طرح کہ آپ ایم فیل کر چکے ہیں تو کوپی آف سین آفز یا ریسٹ پروپوزر آپ کے پاس ہونا چاہیے انکم ایفی ڈیویٹ آن ڈا لیگل پیپر میں یہ دکھایتا ہوں یہ ان کے پیج نمبر فیفٹین کے اوپر دیا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ نے پچاس دیکھے بیانے ہلپی لے کر اس کے جس کے اندر الیکٹری سٹی کا بیل گیس کا اور فون کا بیل بھی سارے اٹیسٹیڈ کوپیز آف ڈومی سیل ڈومی سیل کی جیسے کوپی آپ نے سارے اٹیسٹ کرنی ہے اس طرح آپ نے تین پاسپورٹ 3 پاسپورٹ فوٹوگراف دینے ہیں آپ نے کوپی آف پریویس منس پیس لک جس کے اندر آپ کی اپنی پیس لک بھی آ جائے گی آپ کے پیننٹ کی بھی آ جائے گی گارڈین کی بھی آ جائے گی تو یہ آپ نے سارے اٹیسٹ کرنی ہے اسی طرح اینی سپورٹنگ میں ڈاکومنٹ جو آپ نے یعنی کس کو سپورٹ کرے اس اپلیکشن فارم کو وہ بھی آپ نے سارے لگانا ہے آج کے لیے اتنا ہی اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں فیس بک پہ یا مجھے ایمیل کر کے پوچھ سکتے ہیں اور نیچ ویڈیو میں میں آپ کو یہ فارم جو پندرہ پیسیس کا فارم ہے یہ میں فیل کر کے بتاؤں گا کہ یہ آپ نے فارم کیسے فیل کرنا ہے اور اس کے اندر کیسے کہہ چیزیں جو ہیں وہ آپ نے کہاں کہاں سے اسے اٹیسٹ کروانا ہے اور اس کے لیے کیا کہہ چیزیں ڈالنی ہے آج کے لیے اتنا ہی thank you so much for watching my video kind subscribe my channel if you have liked my video اللہ حافظ